اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے زو ایمان کے ساتھ ہوں گے ہمارا آج کا موضوع ہے زنا کی اقسام حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے راوی راوی ہے کہ سرکار دو عالم سے لیلہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد حرمایا اللہ نے انسانی تقدیر میں جتنا عیسیٰ زنا کا لکھ دیا ہے وہ ضرور اسے عمر میں لائے گا آنکھوں کا زنا تو نامحرم کی طرف سے دیکھنا ہے وہ زوان کا زنا نامحرم والتوں سے شغوت انگیز باتیں کرنا وہ نفس عرضو اور غواش کا کرنا ہے وہ شرمگاہ اس عرضو کی تصدیق کرتی ہے یا تقضیب زنا کیا ہے جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی دینا پڑتی ہے عمام شافی کہتے ہیں زنا ایک قرض ہے اگر تو یہ قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا زنا کے ساتھ نقصہ نہ آتے ہیں اللہ کی نرازگی جہنم میں عمریشہ کے لئے رہنے کا سبب ہے زنا سے رسک میں تندیہ جاتی ہے زنا والے کے بخشش نہیں ہوتی جندت کی خشبو سے محروم ہو جاتا ہے زنا ایک قرض ہے جو اپنی گھر میں سے ادا کرنا پڑتا ہے زنا کرنے والے سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے زنا کرنے والے کا اٹھکانا جہنم ہے زنا کرنے والا ہمیشہ تنگی کا امو دیکھتا ہے اقلیم زنا کی شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا زنا نہ محرم کی طرف دیکھنا ہے کانوں کا زنا نہ محرم عورت سے شخوت انگیز باتیں سندنا ہے اور زبان کا زنا نہ محرم عورت سے شخوت انگیز باتیں کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا نہ محرم عورت کو برے ارادہ سے چھونا ہے اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے اور دل خوائش وارجو کرتا ہے اور شرم گائس کی تصدیق یا تقذیب کرتی ہے زناکار عورت و مرد کی سزا زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو سو کھوڑے لگاؤ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کی دن پر ایمان ہو اس کی سزا کے وقت مسلمانوں کے جماعت موجود ہونی چاہیے گھر دفترے یا گھوڑی بغیرہ میں نہ مہرم عورت کے ساتھ انہائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اشاعت فرماتے ہیں حبردار کوئی بھی مرد کسی نہ مہرم عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ بیٹھے اس لئے کہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا اگر مہرم سے چیٹ اور دوستی کرنا وہ فیفہ ہونا ایسی کہ کھنم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیے اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود و نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی نیہیہ عورت کی نشانیاں مرد کے کفن میں تین کپڑے ہوتے ہیں جبکہ مزرمان عورت کے کفن میں پانچ کپڑے ہوتے ہیں دو زائد کپلوں میں ایک سکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے افسوس ہے ایسی مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا شورے لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان عذاق اور ڈکر ہی بلاتے ہیں اے مسلمان عورت افسوس ہے تجھ پر اللہ تجھ سے کتنی حیاء کرتے ہیں لیکن تو اللہ سے بلکل حیاء نہیں کرتی نامحرم مردوں سے عورتیں کیسے بات کریں اگر تم پر ازگا رہنا چاہتی ہو تو کسی ایسی نبی ماد سے نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو کہ کبھی کوئی ایسا شخص بے جاہ لالش نہ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے اورو بات کہو جو بلائی والی ہو عورت کو اگر نامحرم مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو لہجہ میں سختی رکھے اور تویر بات کرنے کے بجائے مختصر اور ضروری بات کی جائے کیونکہ نگاہ کے بعد شیطان کا دوسرا جال زبان ہے لہذا اس فتن سے بچھاؤ کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا اللہ جے ہتھیار نہ کیا جائے جس سے فتنے کا اندیشہ ہو کیا مسلمان عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے معروف نابینہ صحابی حضر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات اور موینی عزت ام سلمہ حضرت ام حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم دیا اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے ارز کیا جارس اولینڈا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صحابی تو نابینہ ہے ان سے پردے کی کیا حاجت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ہی نابینہ ہو کیا تم ہی نہیں دیکھ رہی پردہ کی اہمیت جب اسی ہاتھون کی تتفین ہوتی ہے تو اس وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یا محرم دور ہو جائیں مرکبر میں بھی محرم ہی اتھاتا ہے تو جب ایک مردہ ہاتھون کے لئے پردہ کا اس قدر احتمام کیا جاتا ہے تو زندہ ہاتھون کو کیسے پردہ میں ازادی بل سکتی ہے اگر آپ کو جی تین دی مانوان پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور صدقہ کی نیت سے شیئر کریں میں بخیر بعد اپنے بخیر رای جا ڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو کیسے andیں جیں لادون کہ انجاز اور چیز در salir